خواتین میں شہر احمد کی دوسری بڑی وجہ چاہتی کا سرطان ہے 28 اکتوبر 2015 کے ڈان میں شاید تحقیق کے مطابق پاکستان میں چاہتی کا سرطان ہر سال 40,000 خواتین کی موت کا باعث بنتا ہے ہر نو میں سے ایک خاتون چاہتی کے سرطان میں مبتلا ہونے کے رسک پر ہے ہر تین منٹ میں ایک خاتون میں چاہتی کے سرطان کی تشخیص ہوتی ہے ہر گیارہ منٹ میں چاہتی کے سرطان کی وجہ سے ایک خاتون موت کا شکار ہو جاتی ہے پوری تشخیص اور علاج سے بچاؤں ممکن ہے موسیقی موسیقی وجود زن سے تصویر کائنات میں رنگ عورت ماں بھی ہے بہن بھی ہے اور بیٹی بھی ابتدائی مرحلے میں شروع کیا علاج شفا کے امکانات کو روشن بنا دیتا ہے میرے کاروالوں کو میری ضرورت ہے مجھے ان کے لیے زندہ رہنا ہے غربت اور افلاس وسائل کی ادم دستیابی علاج کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں موسیقی چھاتی کا کینسر لا علاج نہیں ہے یہ قابل علاج مرض ہے اگر اس کی تشخیص ٹائم لی ہو جائے میرا نام یاسمین ہے میں ترنول سے آئی ہوں میں نے ادھر بھی دکھایا تھا کشمیر اسپطال میں لیکن انہوں نے بیماری کا نہیں بتایا ادھر دو میں نے میرا علاج ہو رہا تھا پھر میں ادھر آگئی ہوں اسپطال شفاہ انٹرنیشنل میں ادھر فلائی کی طرف سے میرا علاج ہوا اور صاحب ٹیسٹ بھی ہو گئے ہیں انہوں نے بتایا جی کہ اس کا جو گلٹی ہے اس کا ٹیسٹ ہوگا پھر انہوں نے ٹیسٹ کے پیسے بتایا تو میں خموش ہو گیا کیونکہ میرے پاس اتنی زفقات نہیں تھی کہ میں ان کے سارے ٹیسٹ کرا سکتا یا بیماری کا علاج کرا سکتا ہمارے پاس جو مریض ہیں یاسمین بی بی چالیس سال عمر ہے اور ان کو چھاتی کا کینسر ہے پسل چار مہینے سے ان کی علاج اور مولجے کے لیے ہمارے پاس سپورٹ ہے بریسٹ کینسر سپورٹ یوکے اور شفاف فلاہی فاؤنڈیشن ہم لوگ ان کے علاج کے لیے ان کی مدد کریں گے شکر گزار ہوں شفاف فاؤنڈیشن اور بریسٹ کینسر سپورٹ یوکے کے زندگی صرف ایک بار ملتی ہے اس کی حفاظت کریں سہت مند زندگی سے بڑی کوئی نعمت نہیں علاج میں جلدی کرنا آپ کو زندگی سے قریب کر دیتا ہے موسیقی